کیا جرم تھا آپ کا فواد صاحب؟ دیکھیں یہ تو اب فیصلہ تو اب لوگوں کے سامنے آ گیا اور یہ دیکھیں آسمہ یہ تاریخ جو ہے نا یہ خود اپنی سمت بھی متعین کرتی ہے اور اپنے آپ کو بعض اوقات خود رکم بھی کر دیتی ہے لیکن ایسا شاید انسانی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ ان سب کرداروں کے جیتے جاگتے اور زندہ ہوتے ہوئے ہی تاریخ اپنے آپ کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیں اور یہ تو شاید کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہ کردار خود ہی بول بول کے اور چیخ چیخ کے یہ گواہی دینا شروع کر دیں کہ اصل تاریخ یہ ہے اصل تاریخ وہ نہیں جو ہم آپ کو بتاتے رہیں تو یہ تو اب سب کو پتا ہے کہ میرا جرم کیا تھا اور میرا جرم کیا نہیں تھا یہ سب کو معلوم ہے اسی طرح میں خالی اپنی بات نہیں کرتا یہ جو پورا جو کچھ بھی کھیل کھیلا گیا احتساب کے نام پہ اور جو کچھ بھی ہوا سب لوگوں پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اگر کوئی عوام کی اکثریت اس بات کو جو بات انہیں بہت آسانی سے سمجھ آ چکی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس سارے احتساب کا مقصد کیا تھا ابھی پچھلے دنوں جو میری یہ بریت کا جو فیصلہ تفصیلی فیصلہ جو آیا ہے میری خواہش ہے کہ پاکستان کی آلہ عدلیہ کے ارکان جو ہیں وہ اس فیصلے کو پڑھیں دیکھیں خالی یہ نہیں ہے کہ ہر آلہ مرتبے پہ بیٹھنے والا انسان کو ہر عام سے عام آدمی کے برابر تصور کیا جائے اس کا ساتھ ساتھ یہ مطلب بھی ہے کہ کسی سے محض اس وجہ سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی آلہ مرتبے پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی قانون کی عمل داری کا مقصد یہ بھی ہے کہ محض اس وجہ سے کہ میں کسی ایک شخص کے ساتھ کام کر رہا تھا اور وہ شخص کیونکہ ماتوب ٹھہرا تھا تو پھر یہ بھی ضروری تھا کہ جی مجھے بھی ماتوب ٹھہرایا جائے یا مجھ سے کوئی ایسی گوائی یا شہادت لے کے رہا جائے جس سے اس کو جو اس پہ جو الزام لگائے جا رہے تھے اس میں سہولت پیدا ہو سکے یہ ضرور ہے کہ میرے اپنے بھی کچھ یقین تھے میرے اپنے بھی کچھ نظریات تھے ایسی جگہوں پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ بہت سی چیزوں پہ سٹینڈ بھی لیتے ہیں آپ بہت سے مسائل پہ فیصلے بھی دیتے ہیں آپ کے فائلوں پہ نوٹس بھی ہوتے ہیں آپ اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں اور سب لوگ چاہے وہ سرکاری ملازم ہی کیوں نہ ہوں وہ گونگے اور بہرے نہیں ہوتے ہمارے معاشرے میں یہ تصور ہے کہ ہماری بیروکرسی جو ہے خاص طور پر جو سینئر بیروکرسی ہے وہ گونگی اور بہری ہوتی ہے لیکن آسمان یقین جانے یہ بات بھی ایک خاص مقصد کے لیے پھیلائی گئی ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے اسے ایک ادارے سے جس طرح باقی تمام اداروں کو بے توکیر کر دیا گیا ہے اس طرح میں یہ نہیں کہتا کہ بیروکرسی ہر کسی بھی خرابی سے مبرہ ہے یا ایسا نہیں ہے لیکن جس طرح اس معاشرے کہ باقی تمام ادارے اور لوگ ہیں اسی طرح ہم بھی ہیں تو سب لوگ گونگے اور بہرے نہیں ہوتا اور میں نے بہت سے لوگوں کو بیروکرسی میں دیکھا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں اور سچ کی قیمت بھی ادا کرتے ہیں